اب کچھ تعلیم کی بات کریں گے تو بی ڈی ایس سیکنڈ پروفیشنل سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا تینوں پوزیشنز لڑکیاں لے اڑی ہیں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج ملتان کی مہنور کاشف نے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ فاطمہ میموریل کالیج لاہور کی مہا ساکب نے دوسری پوزیشن حاصل کی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج ملتان کی سادیا زفر نے تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے جبکہ سات سو بیس پاس ہوئے ہیں اور ایک سو اناسی فیل قرار دیے گئے ہیں کامیابی کا تناسب اکیاسی اشاریہ نو ایک فیصد رہا ہے مجھتہ سال اسی امتحان میں کامیابی کا تناسب ستتر اشاریہ آٹھ چھے فیصد رہا تھا جبکہ تفصیلات آپ تک پہنچائیں تو تینوں پوزیشنز لڑکیاں لے اڑی ہیں بی ڈی ایس سیکنڈ پروفیشنل سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا گیا اور تینوں پوزیشنز لڑکیاں لے اڑی ہیں بسام سلطان نے ہمیں جوائن کیا ان سے مزید تفصیلات جانیں گے جی بسام بتائے گا تینوں پوزیشنز لڑکیوں کے نام رہی جی بلکل یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی جانب سے بی ڈی ایس سیکنڈ پروفیشنل سالانہ امتحانات کا جو ہے وہ اعلان کر گیا ہے پس تینوں پوزیشن حاصل کرنے والی جو بچیاں ہیں تینوں پوزیشنیں جو ہے وہ بچیوں نے اپنے نام کی ہیں اگر ہم دیکھیں تو مجموز طور پر سترہ ڈینٹل کالوجزز کے جو ہے وہ زائد امید باروں نے ان امتحانات میں جو ہے وہ شرطت کی کامیابی کا تناسب دیکھیں تو اکیاسی سے جو ہے وہ کامیابی کا تناسب رہا سات سو بیس ایسے امیدوار تھے جن نے جو ہے وہ یہ امیدوار پاس کی ہے جبکہ ایک سو پچپن سے زائد افراد ہیں ایسے امیدوار ہیں جو اس اگزیم میں جو ہے وہ فیل ہوئے جس طرح میں نے آپ کو بتایا فاطمہ میموریل کالوج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری لاہور کی جو ہے وہ مہا ساکر نے جو ہے وہ آٹھ سو ایٹ سیمیٹی ون نمبر لے کر جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی اسی طرح ملتان میڈیکل کالوجز کالوج کی جو سادیا تھی ان نے جو ہے وہ آٹھ سو چیارٹھ نمبر لے کر دوسری پوزیشن جبکہ اسی طرح جو ہے وہ تیسری پوزیشن بھی جو ہے وہ ایک امیدوار نے جو ہے وہ اپنے نام کی اس حوالے سے جو ہے وہ جو پیسی ہیں پروپیسر جعوید اکرم ان نے جو امیدوار ہیں ان کو مبارک بات پیش کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ان بچیوں کو جو ہے وہ آگے آ کر ہیلس ہیلس پروپیشن میں جو ہے وہ اپنی قسمات اور انجام دینی چاہیے تو یہ اس دفعہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تینوں پہلی پوزیشن جو ہے وہ خواتین میں کھوٹی ہیں اور اس حوالے سے جو نتائج ہیں ان کا بھی جو ہے وہ یو ایچ ایس کی جانب سے باقاعدہ اعلان کیا جا چکا ہے نتائج کا باقاعدہ اعلان کیا جا چکا ہے تینوں پوزیشن لڑکیوں کے نام رہی ہیں مسام سلطان ہمیں تفصیلہ سا کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ موسیقی